راہول گاندی کو ملی سزا پر کانگریس کا زبردہ سروک دیکھنے کو مل رہا ہے ویروت پردرشن دیکھنے کو مل رہا ہے اس سب کے بیچ میں رینوکا چودری ایک بار پھر چرچہ میں آ گئی ہیں وہ جم کر بھڑکی ہیں اور انہوں نے ایک پورانا معاملہ بھی سامنے رکھا ہے سورت کی عدالت نے مانہانی کے ایک معاملے میں راہول گاندی کو دو سال جیل کی سزا سنائی ہے تو رینوکا چودری نے بھی پردان منتری کے خلاف مانہانی کا معاملہ درج کرانے کی بات کہی ہے شوپ نکھا بیواد میں پردان منتری موڈی کے خلاف مانہانی کا مقدمہ کریں گی رینوکا چودری کانگریس نیتا اور پور منتری رینوکا چودری کا کہنا ہے کہ وہ شوپ نکھا کہہ جانے کو لے کر پردان منتری موڈی کے خلاف مانہانی کا مقدمہ درج کروائیں گی آپ کو بتا دیں سال دوہزار اٹھارہ میں صدن میں اپنے سمبودن کے دوران پردان منطری نے رینوکا چودری کی حسی پر تنز گسا تھا اور اپروکش روپ سے ان کی حسی کی تلنا رامائن کی پرمک چریتر شورپ نکھا سے کر دی تھی اب جب صورت کی عدالت نے مانہانی کے ایک معاملے میں راہول گانڈی کو دو سال جیل کی سزا سنائی ہے تو رینوکا چودری نے بھی پردان منطری کے خلاف مانہانی کا معاملہ درج کرانے کی بات کہی ہے کانگریس راہول گانڈی کو ملی سزا کے بعد میں کافی ویروت پردرشن کر رہی ہے راہول گانڈی کو ملی سزا کے بعد رینوکا چودری نے اپنی ناراضگی جتائی اور ساتھی ساتھ ٹویٹ کرتے ہوئے پردان منطری موڈی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہیں اس طرحین بتایا اور کہا کہ انہوں نے مجھے صدن میں شورپ نکھا کہا تھا رینوکا چودری نے لکھا کہ وہ پردان منطری کے خلاف مانہانی کا مقدمہ درج کرائیں گی انہوں نے یہ بھی تنز کسا کی دیکھتے ہیں اب یہ فاسٹ ٹریک کوٹ کیسے کام کرتی ہے رینوکا نے پوچھا تھا جب میری طلنا شوپ نکھا سے ہوئی تھی تب میڈیا کہاں تھی پی ایم موڈی کی طلنا راون سے کرنے والے کانگریس عدیقش ملکار جن کھرگے کے بیان کا سپورٹ کرتے ہوئے رینوکا چودری نے پوچھا تھا جب پی ایم موڈی نے سنسد میں میری طلنا شوپ نکھا سے کی تھی تب میڈیا کہاں تھی حالانکہ کئی سوشل میڈیا یوزرز نے رینوکا کے دعوے کو جھوٹا بتایا تھا اور کہا تھا کہ پی ایم موڈی نے انہیں شوپ نکھا کبھی نہیں کہا آپ کو بتا دیں کہ ساتھ فروری دوہزار اٹھارہ کو جب پردان منتری نریندر موڈی راجے سبا کو سمبودیت کر رہے تھے تو اسی دوران کسی بات پر رینوکا چودری زور سے ہس پڑی اس پر پردان منتری نے تتکالین سباپتی وینکیہ نائیڈو سے کہا کہ سباپتی جی میری آپ سے پرارتنا ہے کہ رینوکا جی کو آپ کچھ مت کہیے رامیان دھارا واہک کے بعد ایسی ہسی آج سننے کا سو بھاگ ملا ہے پردان منتری موڈی کی اس بات پر ستہ پکش کے سانسدوں کے تھاکوں سے سدن گونج اٹھا تھا راہول گاندی کو سورت کی کوٹ نے دو سال کی سزا سنا دیئے انہوں نے موڈی سرنیم کو لے کر آپتی جنک ٹپڑی کی تھی لیکن آگے پڑھیں اس سے پہلے میں آپ کو وہ بیان سنواتا ہوں جو سدن میں پردان منتری موڈی نے رینوکا چودھری کو لے کر دیا تھا ایسا رینوکا چودھری کا آروپ ہے حالکہ اس پر یہ کہا گیا کہ آپ ارونک شروپ سے ٹپڑی کی گئی تھی سیدھے ان پر کوئی ٹپڑی نہیں کی گئی تھی شوپنا کا شبد کا استعمال نہیں کیا گیا تھا رامیان سیریل کے بعد میں بہت سمیں بعد یہ حاسی سننے کو ملی اس طرح سے بات گئی گئی تھی وہ بیان سنواتا ہوں سبابتی جی سبابتی جی سبابتی جی رینوکا چودھری کو کسمت کیجئے سبابتی جی آپ کو پرانکنا آئے رینوکا چودھری کو کسمت کیجئے رامیان سیریل کے بات ایسی حسی سننے کا آج سو بھاک ملا اور پردان منتری کے اس بیان کے بعد میں صدن تھاکوں سے گونج اٹھا تھا دیکھئے اب بڑا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اسی وقت مانہانی کا معاملہ کیوں نہیں درج کرا دیا گیا راہل کے بیان آنے کے بعد میں معاملہ کیوں درج کرایا گیا راون جیسا ایک کمپیریزن جو ہے وہ ملکار جن کھرگے بھی کر چکے ہیں تو اس دوران بھی کوئی مانہانی کا معاملہ اس طریقے سے سامنے نہیں آئے جیسے راہل کے بارے میں ہے راہل کا معاملہ بہت الگ دکھائی پڑتا ہے انہوں نے ایک سرنیم وشیش کو لے کر ٹپڑنی کی تھی اور موڈی سمودائے نے اس کو گمبیر مانا ہے یہ جو یاچکہ داخل کی گئی شکایت داخل کی گئی وہ پردان منتری موڈی کی طرف سے نہیں تھی سرکار کی طرف سے نہیں تھی حالانکہ پورنیش موڈی جو ہیں وہ بی جے پی کے بھی ودایق ہیں سورت میں انہوں نے شکایت درج کروائی تھی انہوں نے کہا تھا پورے موڈی سمودائے کا اپمان اس سے ہوا ہے سوشیل موڈی وہ بھی موڈی ہیں حالانکہ بہار سے ہیں اور بہار کے مکہ منتری رہ چکے ہیں انہوں نے بھی اس پر آپتی جتائی تھی اور کئی انہیں جگہوں پر اس پر معاملے درج ہوئے تھے جو موڈی سمودائے کے لوگ ہیں انہوں نے معاملے درج کروائے تھے آپ کو ہم یہ بتا دیں کہ کانگریس نتا راہول گاندی کو گروہار کو سورت کی عدالت نے بانہانی کے معاملے میں دو سال کی سزا سنائی ہے حالانکہ راہول گاندی کو زمانت بھی مل گئی ہے اور انہیں تیس دن کا سمیں ملا ہے اس دوران وہ عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل کر سکیں گے راہول گاندی نے سال دوہزار انیس میں اپنے سمبودن کے دوران کہا تھا کہ کیوں سبھی چوروں کا سرنیم موڈی ہی ہوتا ہے راہول گاندی کو دو سال کی سزا ہونے پر وپکشی نتاؤں نے فیصلے کے علوچنا کی ہے اور سرکار پر سرکاری ایجنسیوں کی مدد سے وپکش کو دبانے کا عروب لگایا ہے کانگریس راہول گاندی کی سزا کے خلاف سنسد بھون سے ویجے چوک تک کا ایک ویرود مارچ بھی نکال رہی ہے کئی انہیں وپکشی دلوں کے نتا بھی اس مارچ میں شامل ہو سکتے ہیں ارون کیجریوال شرط پوار تمام بھی پکشی نتاؤں نے جو کانگریس سہیتر ہیں یا پریانکا چطورویدی ان لوگوں نے بھی راہول گاندی کا سمرتن کیا ہے اور الگ الگ جگہوں پر یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ راہول گاندی کی اس سزا پر اب ستہ پکش کو گھرنا کا پریاس ہو رہا ہے اس پورے معاملے میں اب رینوکا چودری نے جو ٹپنی کی ہے وہ سمجھنے جیسی ہے ان کا کہنا ہے کہ انہیں صدن میں شوٹ نکھا کہا گیا تھا اس ترہین تک وہ کہہ رہی ہیں اس بیان کو ساتھی ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ بھی اس معاملے میں اب مانہانی کا مقدمہ درج کروائیں گی لیکن دیکھنا یہ ہے یہ خود رینوکا چودری کا کہنا ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ کتنا فاسٹ ٹیک ہو کر یہ معاملہ سنا جاتا ہے یا کوٹ اس پر کتنی تیزی سے کاریوائی کرتی ہے اس طرح کے بیان کئی بار آتے رہے ہیں اس طرح کے تنز کئی بار آتے رہے ہیں ایک دوسرے پر پارٹیاں اس طرح کے آروپ لگاتی رہی ہیں لیکن مانہانی کا مقدمہ یہ دو لوگوں کو بڑا بھاری پڑا ہے آزم خان پریبار کو بہت بھاری پڑا اور راہل گاندی کو بھاری پڑتا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ راہل گاندی سے پہلے آزم خان اور عبداللہ آزم خان یہ جو مانہانی کا مقدمہ تھا اسی معاملے میں ان دونوں کی ودھائی کی جا چکی ہے اور عبداللہ آزم خان کو بھی دو سال کی سزا ہوئی تھی اسی آدھار پر یہ پہلے ہی سپشٹ ہو گیا تھا کہ راہل گاندی کو کیونکہ دو سال کی سزا ہوئی ہے تو ان کی سانسدی بھی جا سکتی ہے کیرل کے وائناٹ سے وہ سانسد ہیں راہل گاندی نے جو کچھ کہا تھا وہ ایک ویکتی وشیش پر نہیں تھا حالکہ ان کی طرف سے یہی صفائی دی گئی اپنے آپ کو نردوش بتاتے ہوئے کہ انہوں نے جو کہا تھا اس پر پورنیش موڈی کانگریس کی طرف سے یہ بات کہی گئی تھی کہ پورنیش موڈی کو شکایت درج نہیں کروانی چاہیے اور نریندر موڈی کے خلاف یہ ٹپنی کی گئی تھی میں آپ کو بتا دوں ایک بار پھر کہ exactly راہل گاندی نے کیا کہا تھا راہل گاندی نے کہا تھا کہ نیرم موڈی، للت موڈی، نریندر موڈی یہ سارے چوروں کے سرنے موڈی کیوں ہوتے ہیں ڈھونڈیں گے تو اور بھی مل جائیں گے بقاعدہ ان کا اسثانی بھاشا میں ٹرانسلیشن بھی اس وقت چل رہا تھا ایک سارفجانک صبح میں وہ یہ بات کہہ رہے تھے تو اس کو بڑی گمبیرتہ سے لیا گیا کئی لوگوں نے ناراضگی اس سمیں بھی جتائی تھی اس پر یہ معاملہ پچھلے چار سال سے چل رہا تھا فائنلی صورت کی سیشنز کوٹ نے اس پر اپنا فیصلہ سنا دیا انہوں نے یہ کہا اپنے فیصلے میں کہ راہل گاندی کہیں سے بھی اس معاملے میں نردوش نہیں دکھائی دیتے ہیں اور انہیں دو سال کی سزا دی گئی ہے حالکہ تیس دن کے لیے یہ سزا استغیت ہے فوراں ان کو زمانت بھی مل گئی تھی اس لیے ان کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے وہ ہائر کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں لیکن تیس دنوں کے بعد اگر ان کی یہ سزا برقرار رہتی ہے تو راہل گاندی کی سانسدی خطرے میں آ جائے گی اس پر کپل سببل جو کی کانگریس کے پورو نیتا رہ چکے ہیں وہ کہہی رہے ہیں انہوں نے حالکہ سزا کے بارے میں کہیں نہ کہیں راہل گاندی کا سپورٹ ہی وہ کرتے دکھے ہیں لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ راہل گاندی کی سانسدی جائے گی جس طرح سے انہیں دو سال کی سزا ملی ہے یہ نیم کہتا ہے برحال دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں راہل گاندی کی پریشانی کتنی بڑھتی ہے اور دوسری بڑی بات کانگریس کو ایک بہت بڑا مدہ مل گیا ہے کانگریس اب اس پورے معاملے پر ویروت پردرشن کرنے کی تیاری کر رہی ہے اور یہ ویروت پردرشن تھمنے والا نہیں ہے حال کے دنوں میں یا آنے والے دنوں میں چناؤ کا سمیں چل رہا ہے پہلے ویدان سبہ کے چناؤ ہیں چھتیزگرد راجستان مدیپردیش کرناٹک میں اس سے پہلے چناؤ ہے اور اس کے بعد میں دوہزار چوبیس کا لوگ سبہ چناؤ بھی اب بہت زیادہ دور نہیں ہے لہٰذا کانگریس اسے ایک بڑا مدہ بنانے جا رہی ہے اس میں ویپکش بھی اب ان کے ساتھ میں لامبند ہوتا دکھائی دے رہا ہے دیکھنا ہوگا کہ راہول گاندی کو یہ ملی سزا کیا ویپکش کو ایک جھوٹ کرتی ہے پہلی چیز دوسری مہتوپورن بات کیا اس کا راجنی تک لاب کانگریس اٹھانے کا پریاز کرتی ہے تیسرا رینوکا چودری یا پھر ان نیتا اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں ڈاؤنلوڈ کریں اور پائیں خبریں لگاتار